حدیث نبوی میں کہا گیا ہے ملکا آضا کٹ کھنی بلوکیت خلافت راشدہ کے بعد جو آئیے یہ حدیثیں بہت اہم ہیں مسلم احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ علیہ نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا تکون فیکم نبوت ناشا اللہ ان تکون ثم یرفعو اللہ اذا شاہ یرفعہا نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے پھر اللہ اس نبوت کو اٹھا لے گا جب چاہے گا یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا میرا انتقال ہو جائے گا ثم تکونو خلافت اللہ من حاج النبوہ پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگی فتکونو ماشاء اللہ ان تکون وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے ثم يرفعو اللہ اذا شاہ يرفعا پھر اس کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب بھی چاہے گا ثم تکونو ملک العظم پھر ایک دور آئے گا کٹ 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 کھانے والی عفضہ یعوزو کہتے ہیں کٹنا پھر وہ کٹ کھانے والی ظالم حکومت ملکیت ملکل ملکیت کا دور آ جائے گا اب جب یہ دور آ گیا تو اب اس کا علاج کیا ہے اور وہ دور گھٹے 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 جہاں پر بات پہنچ گئی ہے یقینا ہم سے تو بہت بہتر معاشرہ تھا بنو میا کے دور کا لیکن یہ کہ اب ہم کہا پہنچ گئے سلسے یاد ہی نہیں کہ ہمارا یہ کوئی فرض منصبی ہے شہادت علی الناس کوئی ہماری ذمہ داری ہے ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں احساس ہی نہیں اپنی روٹی اپنی دال یا اپنا مرکلاؤ متنجن جو بھی ہو اپنا اپنا مکان اپنی کوٹی اپنا محل اپنی کار اس کا نئے سیندیا جو ہے موڈل ساری ہماری سوچ تو ان چیزوں کا گر دیں کس کو یاد ہے کہ بحثیتیں امت ہمارا فرض کیا تھا اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئے یہ ہے ولتکم منکم امت جب پوری امت سو جائے تو امت بدن امت قائم کی جائے ایک بڑی امت ہے امت محمد جو بالفعل امت کی حالت میں نہیں ہے جو وعدت امت کا سب سے بڑا خودی خواہ ہے اس کا قول میں آپ کو سنا چکا ہوں at present there is no muslim امت instead we have a number of muslim nations and today we have a number of muslim countries that's all امت کہا ہے لیکن اسے آپ کہتے ہیں party within party state within state امہ within امہ جو لوگ جاگ جائیں جنہیں ہوش آ جائے جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے وہ جمع ہو کر ایک امت کی شکل اختیار کرے وہ اس مغالتے میں تو نہ آئے کہ صرف ہم مسلمان ہیں باقی کافر ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ بہت بڑا فطلہ ہے بس یہ ہے کہ حکیم سعید صاحب مرہوم ہمارے پاکستان والے جن کے بڑے بھائی یہاں تھے دلی میں حکیم عبد الحمید صاحب انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی جاگو اور جگاؤ جاگو اور جگاؤ جاگو اور جگاؤ یہ ان کے سلوگنز میں سے ہے تو جاگو اور جگاؤ جسے ہوش آ گئی ارے ہماری ذمہ داری تھی ہم بھولے بیٹھے اسی لئے ہم برباد ہو رہے تباہ ہو رہے تو دوسروں کو بھی جگاؤیں دوسروں کو بھی یاد دلائیں اور مل جل کر ایک امت بن جائیں ہم مقصد لوگ یہ امت جو ہے اس کا تو کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں سرس زندگی برائے زندگی ہے زندگی کسی مقصد کے لئے تو ہے ہی نہیں بالکل جس طرح حیوان جیتے ہیں زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے انہیں آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں یوز کرتے ہیں گھوڑے کو باندھ لیا بگی کے اندر کانگے کے اندر بیل کو جوت لیا اپنے حل کے اندر آپ استعمال کر رہے ہیں انہیں ان کی زندگی کا تو کوئی مقصد نہیں آج ہمارا حال یہ ہے ہماری زندگی کو کوئی مقصد نہیں لیکن جو جا جائیں جنہیں احساس ہو جائے جو محسوس کر لیں کہ یہ ہماری استعمالی ذمہ داری ہے اور اسی کو پورا کرنے نہ کرنے کے باعث ذربت علیہم الزلت جو کبھی یہود کی تھی وہ آج ہماری ہو چکی جو جا گئے وہ دوسروں کو جگائیں مل کر ایک امت بنائیں